ہم کر رہے ہیں یونٹ 5 اینیملز کی ایکٹیوٹی اور یہ ایکٹیوٹی اب کی بک میں ہے پیج نمبر 40 پہ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 10 ایسے اینیملز کا یا برڈز کا نام بتانا ہے جو کہ فلائے کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہے برڈز یا اینیملز دیٹھ کین فلائے آر ہمارے پاس ایک لسٹ ہے فرسٹ ہے ایگل نمبر 2 ہے کرو نمبر 3 پیجن نمبر 4 رابن نمبر 5 سپیرو نمبر 6 ہامنگ برڈ نمبر 7 ڈو نمبر 8 ڈول نمبر 9 وٹ پیکر نمبر 10 پیرٹ اب ہمارے پاس ہر ایک برڈ کی میں نے پکچر لی ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو فرسٹ پکچر جو ہے یہ ہے ایگل کی ایگل جو ہے وہ ایک برڈ ہے جو کہ فلائے کر سکتا ہے اور ایگل کی بیسٹ کوالٹی یہ ہے کہ اس کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہ بہت دور ہی سے اپنی شکار کو دیکھ لیتا ہے اور برڈز جو ہے وہ فلائے کیوں کر سکتے ہیں کیونکہ برڈز کی جو بونز ہوتی ہیں وہ اندر سے خالی ہوتی ہیں ان کی ایک کوالٹی یہ ہے ان کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ ان کے پاس ونگز ہیں جیسے یہ فلائے کر سکتے ہیں تو برڈز کا جو باڈی ویٹ ہے وہ تھوڑا کم ہوتا ہے اور ان کے پاس ونگز ہوتے ہیں ان کی بہت سٹرانگ بیک ہوتی ہے جیسے یہ اپنا فوڈ کھاتے ہیں اور ان کے کلاوز بھی ہوتے ہیں پنجے بھی ہوتے ہیں تو ہم اب نیکسٹ برڈ کی طرف جاتے ہیں نیکسٹ برڈ ہے کرو جو کہ فلائے کر سکتا ہے نمبر تھری ہے پیجن پیجن کہتے ہیں کبوتر کو ہمارے پاس یہ کبوتر کی پکچر ہے نمبر فور ہے رابن رابن بھی ایک چھوٹا سا بلکل سپیرو کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کلر چینج ہوتا ہے یہ بھی سمال برڈ ہے جو کہ فلائے کر سکتا ہے نمبر فائی سپیرو چھڑیا جس کو ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے ایریا میں زیادہ کومن ہے سپیرو نمبر سکس ہمینگ برڈ ہمینگ برڈ جو ہے اس کی ایک سپیشل بات یہ بھی ہے کہ یہ سب سے چھوٹا برڈ ہے برڈ کی کلاس میں جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے سمالیسٹ برڈ جو ہے وہ ہے ہمینگ برڈ اس کی ایک لمبی سی چونچ ہوتی ہے بیگ جس کو ہم کہتے ہیں اور اپنی بیگ سے یہ فلاور میں جو نیکٹر ہوتا ہے نیکٹر کیا ہے سویٹ لیکوڈ ہے تو یہ اس سویٹ لیکوڈ کو سک کرتا ہے نمبر سیون ہے ڈو نمبر ایٹ ہے اول جو کہ موسٹلی رات کے ٹائم پہ جاگتا ہے اور دن کے ٹائم سوتا ہے نمبر نائن ہے وٹ پیکر وٹ پیکر کا نام جو ہے اس لیے یہ نام ہے کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ وڈ میں لگتیوں میں سراخ کرتا ہے اور نمبر ٹین جو ہے وہ ہے پیرٹ تو یہ سارے برڈز ون سے لے کے ٹین تک یہ ایسے برڈز ہیں جو کہ فلائے کر سکتے ہیں کیونکہ برڈز میں ہمارے پاس وہ والے بھی آتے ہیں ایک کلاس وہ رننگ برڈز کی بھی ہے جو اڑ نہیں سکتے لیکن پھر بھی برڈز میں آتے ہیں جس میں آسٹریچ آتا ہے تو برڈز جو ہیں یہ جو ٹین برڈز ہیں یہ وہ والے برڈز تھے جو کہ فلائے کر سکتے ہیں اب ان برڈز کے آپ لوگوں نے سٹکرز لینے ہیں اور آپ لوگوں نے اس طرح کا ایک ڈسپلی چارٹ بنانا ہے جس طرح یہ والا ہے تو آپ کو جو جو برڈز میں ملیں جتنی بھی سٹکرز ملیں آپ ایک وائٹ سوفٹ چارٹ پہ اس طرح اوپر برڈز لکھ لیں اور نیچے جو ہیں وہ ان کی پکچرز اگر آپ ڈرو کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے نہیں ڈرو کر سکتے ہیں تو آپ اپنے یہ سٹکرز لے لیں اور ان کو پیسٹ کر لیں اور ان کے ساتھ نیچے ان کا نیم لکھ لیں تو آپ کی کلاس کے لیے جو ہے وہ آپ کا ایک اچھا سا چارٹ جو ہے وہ بن جائے گا تو یہ تو تھی ہماری ایکٹیویٹی اباؤٹ برڈز اور آپ کے پاس اس چارٹ میں آپ کو اور بھی زیادہ برڈز نظر آ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی برڈ جو ہے اس کی پکچر لگا سکتے ہیں تھنکس پور وچنگ موسیقی